دوستو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جس میں مگرمش نے ایک بچے کو نگل لیا بعد ازاں مگرمش کو ڈھونڈ کر جب اس کا پیٹ شاک کیا گیا تو کیا موجزہ ہوا جسے دیکھ کر ہر کوئی ششدر رہ گیا یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا ناظرین گرامی خدر مگرمش وہ ریپٹائل ہے جس کی طاقت سے درندے بھی ڈرتے ہیں خوشکی اور تری دونوں علاقوں میں درشت کی علامت سمجھا جانے والا مگرمش ان جانوروں میں شامل ہے جن کا جبدہ انتہائی طاقت پر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک بار اس کے جبدے میں فض جانے والا زندہ نہیں رہتا یہاں تک کہ شیر جسے جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے وہ بھی مگرمش سے خوف کھاتا ہے جبکہ آپ نے اکثر ٹیلیویزن پر مگرمش کے حملوں سے حلاق ہونے والے انسانوں کے بارے میں سن رکھا ہوگا ایک ایسی خبر گزشتہ سال دسمبر کے مہینے میں سامنے آئی جس میں بتایا گیا کہ دس فٹ لمبے مگرمش کے حملے کا شکار ہونے والی نوجوان برطانوی لڑکی زندہ بچ گئی اٹھارہ سالہ ایمیلی دریائے زینبیزی پر وائٹ وارٹر رافٹنگ کر رہی تھی کہ اسی دوران دس فٹ لمبے مگرمش نے اس پر حملہ کر دیا نوجوان لڑکی صرف اپنے دوستوں کی حمد کی بزارت بچ پائی جنہوں نے پانی فندر غوتہ لگایا اور مگرمش کو اس وقت تک مکے مارے جب تک کہ اس نے لڑکی کو آزاد نہ کر دیا اس حوالے سے ایمیلی کے والد نے کہا کہ میری بیٹی نے بڑی حمد کے ساتھ مقابلہ کیا جبکہ سامنے میں ایمیلی کو کئی زخم آئے لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ نکلنے میں کامیاب کی دوسری جانب ایمیلی نے کہا کہ وہ مگرمش کے حملے کے بعد زندہ بچنے پر خود کو خوش قسمت سمجھ رہی اسی طرح گزشتہ سال نومبر کے مہینے میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ رونما ہوا جب آسٹریلیا کے ایک ساٹھ سالہ شخص نے جیب میں موجود چاہو کی مدد سے خود کو مگرمش کے جبلوں سے چھپڑا لیا آسٹریلیا کے دور افتادہ شمالی علاقے کے پیار کے پینی سولہ میں پیش آنے والے واقعے کے مطابق مگرمش نے ساٹھ سالہ مومر شخص پر حملہ کیا مگر خوش قسمتی سے مگرمش کی حملے کا نشانہ بننے والے شخص کی جیب میں چاہو موجود تھا جو اس نے نکال لیا اور مگرمش کے سر پر مسلسل بار کرتا رہا جس پر مگرمش نے اسے چھوڑ دیا تاہم یہ شخص شدید زخمی ہوا جسے بعد ازا وائیڈ لائف محکمے کے حملے نے ہسپتال پہنچایا ناظرین اگرامی اب بات کرتے ہیں سب سے خوفناک اور حیران کن واقعی کی جس میں ایک مگرمش نے معصوم بچے کو زندہ نکل لیا یہ واقعہ پانچ سال قبل ایک امریکی ریاست میں پیش آیا جہاں ایک ندی کے کنارے چند بچے کھیل رہے تھے کہ اچانک ندی سے خونخوار مگرمش نکلا اور اس نے نہائیت پرتی سے تین سالہ معصوم بچے کو نگل لیا آون کی آن میں پیش ہونے والے اس خوفناک واقعے پر غریب موجود چند افراد نے شغر مچانا شروع کیا اور جلد ہی اس بچے کے والدین تک خبر پہنچ گئی کوئی شخص بھی ندی میں اترنے کی حمد نہیں کر رہا تھا کیونکہ ندی میں موجود مگرمش بارہ فٹ لمبا اور انتہائی خونخوار تھا اس کے بعد محکمہ جنگلات کے عملے کو بلائے گیا ماہر تیراکوں کی ایک ٹیم بمے حفاظتی ساز و سامان کے ندی میں اتاری گئی اور ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا تقریباً دس گھنٹے کی انتھک محنت کے بعد اس ٹیم کو کامیابی بلی اور اس نے اس مگرمش کو ڈھونڈ لی لیا ریسکیو ٹیم کے چند بہادر نوجوانوں نے مگرمش کو قابو کیا اور اس کے موپر ٹیپ لپیٹ دی تاکہ یہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے مگرمش کو ندی سے نکالا گیا تاکہ اس کا پیٹ چاک کر کے بچے کو باہر نکالا جائے یہ منظر دیکھنے کے لیے اہلِ علاقہ کی ایک بڑی تعداد ندی کے کنارے موجود تھی اور سب کو یقین ہو چکا تھا کہ دس گھنٹوں سے مگرمش کی پیٹ میں رہنے والا انسانی بچہ تو ہلاک ہو چکا ہوا لیکن جیسے ہی مگرمش کا پیٹ چاک کیا گیا تو موجزانہ طور پر اندر بچہ زندہ موجود تھا اور صحیح سلامت تھا جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا بچے کو فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا اور اسے طبیع امداد دی گئی تندرست قرار دی جانے والا یہ بچہ والدین کے حوالے کر دیا گیا اور آج یہ بچہ ہسی خوشی زندگی کے دن گزار رہا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کمنٹ لازمی کیجئے گا دوستو مگرمش رینے والا وہ جانور ہے جو پانی کے اندر بھی رہتا ہے اور پانی سے باہر یعنی خوشکی پر بھی انہیں جلتھلیے بھی کہتے ہیں مگر مگرمش اپنا زیادہ وقت پانی کے اندر ہی گزارتے ہیں یہ افریقہ ایشیا امریکہ اور آسفریلیا میں پائے جاتے ہیں اور دریاؤں چھیلوں اور دلدنوں میں اپنی زندگی کا زیادہ وقت گزارتے ہیں ان کی اکثریت زیادہ تر میٹھے پانی میں رہتی ہے مگر وشوں کی عام خوراک مشلیاں اور دیگر جانور ہیں ان کے علاوہ یہ سیپیاں گھونگے بھی بڑے شوق اور رغبت سے کھا جاتے ہیں مگرمش بہت قدیم جانور ہے ان کی جسامت میں اچھا خاصا فرق دکھائی دیتا ہے ان کی کچھ اخسام ایک میٹر لمبی اور کچھ پانچ میٹر لمبی تک ہوتی ہیں نر مگرمش مادہ کی نسبت زیادہ تیزی سے پروان چڑھتا ہے اور زیادہ وزنی اور لمبا بھی ہوتا ہے البتہ پیداعش کے وقت ان کی لمبائی آٹھ انچ ہوتی ہے ایک اندازہ کے مطابق مگرمش کی عمر ستر سال کے لگ بھگ ہوتی ہے ان کی بیرونی ساخت انہیں آبی اور شکاری جانور ظاہر کرتی ہے ان کے پاؤں کی امولیوں میں ایک جھلی ہوتی ہے جس سے انہیں پانی کے اندر تیراکی کرنے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ اس جھلی کی وجہ سے یہ تیزی سے آگے پیچھے نہایت آسانی سے مڑو بھی سکتے ہیں مگرمش کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ پانی میں جاتے ہی اس کے نتنے بند ہو جاتے ہیں اور حلق میں ایک اضافی ڈھٹرانوہ پٹھا یا ازلہ موجود ہوتا ہے جو پانی کو اندر جانے سے روکتا ہے ان کی زبان ایک جھلی سے جڑی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی زبان مو سے باہر نہیں نکل سکتی مگرمش ہمیشہ گھات لگا کر حملہ کرتے ہیں اور یہ لمبے عرصے تک خوراک کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں ان کی خووت سمات بہت تیز ہوتی ہے ان کی پرورش تجارتی پیمانے پر کی جاتی ہے ان کی خال کو رنگ کر کے اس سے چملے کی مسنوعات بھی بنائی جاتی ہیں جو بازار میں بہت مہنگے داموں بکتی ہیں جی تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ لازمی کیجئے گا آغا سجاد کو اب اجازت دیں ہماری ویڈیوز آپ پسند کرتے ہیں آپ کو بہت شکریہ ہمارے چینل سیک ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ تو ضرور کیا کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ اکنے کے بان اپنا خیال رہیے سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کیجئے یڈیو پسند کرتے ہیں موسیقی